نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج ایڈی کے ایکشن کو لے کر جھارکھنڈ اور دلی میں زبردست سیاسی حلچل دکھائی تھی ڈلی کے مکہ منطری اربین کجریوال شراب گھوٹالے کے کیس میں آج تیسری بار بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے الٹے انہوں نے ایڈی سے کئی سوال پوچھے اور جھارکھنڈ کے چیف میسٹر ہیمن سورین نے بھی کلیر کر دیا کہ وہ زمین گھوٹالے کے کیس میں ساتویں بار بھی ایڈی کے سمند کو اگنور کریں گے ہیمن سورین سے آج یہ بھی پتا چلا کہ وہ فیلحال استیفہ نہیں دیں گے ایڈی کے اگلے موف کا انتظار کریں گے اگر ان کی گرفتاری کے سنبھاو نہ بنتی ہے تو پھر آگے کے موف کا کھلاسہ کریں گے اصل میں دو دن سے اس بات کی چرچہ تھی کہ جھارکھنڈ کے چیف میسٹر ہیمن سورین ایڈی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں استیفہ دے سکتے ہیں اور اپنی جگہ اپنی وائیف کلپنا سورین کو چیف میسٹر بنا سکتے ہیں اس چرچہ کو اس لیے اور زیادہ ہوا ملی کیونکہ ہیمن سورین نے آج رانچی میں جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ایڈی کے ویدھائکوں کی میٹنگ بلائی تھی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ فیلحال ہیمن سورین نہ تو ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور نہ ہی مکہمتری پستے استیفہ دیں گے ابھی نیترت پریورتن کے کوئی عوشکتہ نکھائی نہیں دیتی لیکن پتہ یہ چلا کہ ہیمن سورین نے اگلے ایک ہفتے تک سبھی ویدھائکوں کو راچی میں رہنے کو کہا ہے ہو سکتا ہے اگلے ایک دو دن میں سہیوگی دلوں کے سبھی ویدھائکوں کو ایک ساتھ کہیں کسی سیف ہوتل میں ٹھیرایا جائے اب سوال ہے اگر ہیمن سورین کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے گرفتاری کی سنبھاونہ نہیں ہے تو پھر ایمیل ایز کو رانچی سے باہر جانے کو منع کیوں کیا گیا اگر کلپنا سورین کو مکہمتری کے کرسی پر بیٹھانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو پھر اچانک ایک ویدھائک سے استیفہ دلوا کر سیٹ کو کھالی کرائی گئی سیٹ کو اسی دن ویکن گھوشت کیوں کیا گیا یہ سارے موپ کیا اشارہ کرتے ہیں کس بات کی طرف سنکیت دیتے ہیں ہیمن سورین کی رن نیتی کیا ہے اس کی بات کریں گے آج کی بات میں لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج رانچی میں ویدھائک دل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا دکھائی دیا اور میٹنگ کے بعد ویدھائکوں نے ریکارڈ پر کیا کہا رانچی میں آج چام ساڑھے چار بجے جی ایم ایم کانگریس اور آر جی ایٹی کی ویدھائکوں کی میٹنگ ہوئی مہا گڑ بندن میں شامل تینوں پارٹیوں کے کل اٹھالیس ایم ایل ایز یہ جن میں سے ترتالیس فورٹی تھری ایم ایل ایز میٹنگ میں پہنچے جی ایم ایم پر چھبیس ویدھائک کانگریس کے پندرہ اور آر جی ڈی کے طرف سے ستیانن گپتہ میٹنگ میں شامل ہوئے پتہ یہ لگا کہ میٹنگ میں ہیمن سورین نے ویدھائکوں سے کہا کہ وہ فلال صفحہ نہیں دینے جا رہے ہیں ان کے استیفے کی خبریں بے منیاد ہیں یہ خبریں بی جے پی کے طرف سے پھیلائی گئی ہیں ہیمن سورین نے میٹنگ میں آج ای ڈی کے ریٹس کا بھی ذکر کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے رادنے تک سلاکار کے گھر پر ریٹ ہو رہی ہے ان کے گھر کے علماریوں کو توڑا گیا ہے لیکن ای ڈی کو کچھ نہیں ملا ہیمن سورین نے کہا کہ پی جے پی جانچ ایجنسوں کا استعمال کر کے ویروتی دلوں کو ڈرانا چاہتی ہے اسی لئے ان کے خلاف کہ جیوال کے خلاف لگایا گیا ہے لیکن وہ ڈرنے والے نہیں ہیں حالانکہ ہیمن سورین نے میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ماں گڑ بندن کے سب ہی ویدھائے فیلحال کچھ دن تک رانچی میں ہی رہیں اس کے بعد سب ہی لوگ کہیں ایک ساتھ پکنک منانے چلیں گے اور دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا دعویہ یہ کیا گیا کہ میٹنگ میں موجود تینوں پارٹی کے ویدھائکوں نے ہیمن سورین کو سپورٹ کا وعدہ کیا ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھروسہ دلایا قریب ڈیرڑ گھنٹے تک چلی میٹنگ کے بعد جب ویدھائک باہر نکلے تو سبھی نے ایک ہی بات کہی ہیمن سورین چیف منسٹر بنے رہیں گے وہ استفاہ نہیں دیں گے اور ان کے پتنی کلپنا سورین کو مکہ منتری بنانے کی جو باتیں چرچہ میں تھی وہ بے بنیاد ہیں ہیمن سورین کے سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے میٹنگ کے اندر ایک لفافہ تھا لفافہ کو کھولا گیا لفافہ کو کھولا گیا اور اس لفافے کے اندر سے نکلے ہستہ کھیلتا ہمارا ہیمن ہیمن سورین تو جھارکھن ہستہ کھیلتا رہے گا بلکل ہستہ کھیلتا رہے گا پانچ سال نہیں پچیس سال تک ہمارے ماننے مکہنٹری آدمی ہیمن سورین جی کام کریں گے جو ماحول کیا گیا تھا جو ماحول بنایا گیا تھا ایتم بیداغ ہو کے نکلے کہیں چہرے میں کوئی سکن نہیں تھا وہی مکہنٹری جو کام کرنے والے مکہنٹری تھے وہی مکہنٹری نظر آئے اور ہمیں لگتا ہے کہ چار سال ایک سال بچا ہے ہم سب کو ندیس دیا گیا کہ اچھا سکا کام کریں اور پاس کہیں کوئی دکت نہیں کوشش نہیں ساری باتوں کو ان ساری باتوں کو کھنڈن کر دیا گیا کہیں کوئی نتید پرونتر نہیں ہوگا ہاتھ اٹھایا گیا ہاتھ چھا بیندہ بات ہاتھ سب کا ہاتھ جیون میں ساتھ کوش نہیں باتا ہم لوگ کنو کمجور ہیں جو باتا دیں گے چلی ہم لوگ ہیمن جی کے ساتھ ہیں چلی ہیمن جی کب تک رہیں گے پچیس سال پچیس سال تک مکہنٹری پچیس سال تک ہم پچیس سال تک مکہنٹری ہیمن جی بنے رہیں گے اس کے بعد جھارکھن مکتی مورچے کی ایم پی موہا مانجی سامنے آئیں انہوں نے کہا ہیمن سورین کے سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ سب کچھ بی جے پی کا کیا دھرا تھا بی جے پی سرکار گرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کا منصوبہ پورا نہیں ہوگا موہا مانجی نے کہا سبھی ایمیل ایز ہیمن سورین کے ساتھ ہیں چیپ پنسٹر بدلنے کا کوئی سواری نہیں ہے موہا نے ہر سوال کا جواب دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ گانڈے کی جو سیٹ کھالی کرائی گئی ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا مانجی مکہنٹری جی نے یہی بتانے کے لئے بلائے تھا کہ کوئی اتل پتل ہے یہ نہیں یہ ایک سین کریئٹ کیا گیا تھا اسی کے لئے لوگوں کے اگر غلط فہمی ہے میڈیا کی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے بیٹک دی ایک دم ایک جھٹ ہے اور سب لوگوں نے بلکہ وہاں تو لوگ اپنے اپنے چھتر کی بکاس کی بات کر رہے تھے چاپانل کی بات کر رہے تھے آپ سوچیں اتنے لائٹ مونڈ میں بات ہوئی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے چھتر میں دس چاپانل یہاں چاہیے کسی نے کہا یہ سڑک چاہیے تو یہ تو چھتر کے بکاس کی بات ہو رہے تھے یہ کعیاس بھاچپا کی طرف سے کریٹ کیے گئے تھے وہیں بولنے کے لئے ماننے مکہ منتری جی نے بلایا تھا کہ کعیاس لگا رہے ہیں لوگ بھاچپا بہت خوش ہو رہی ہے سرکار گرائیں گے کیا کریں گے یہ تو بہت پہلے سے ہی ہو رہا ہے تو اب جس دن سے سرکار بنی تھی اسے دن سے یہ کیا جا رہا تھا نینہ یہی ہوا کہ کسی کو درنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے سرکار چل رہے تھی ویسے ہی چلے گی سب ہی نے ماننے مکہ منتری جی کے بارے میں کہا کہ آپ ہمارے نیتا تھے ابھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے 2024 میں بھی آپ ہی نیتا رہیں گے اور ہم لوگ ساتھ بھی مل کے کام کریں گے یہ سب بات تو آئی ہی نہیں اس بات پر تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بات ہی نہیں وہ تو کل ماننے مکہ منتری جی نے خود ہی کہا تھا یہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیوں کرایا گیا یہ ہے اس پر بھی بات نہیں ہوئی کیوں کرا گیا لیکن انہوں نے کہا جس پر ان کو سمن کیا گیا تھا اس میں وہ ریز پی نہیں کر سکتے وہ کیس پہ ہی ختم ہو گیا اس کا سارا جواب دے دیا گیا ہے اور اس کیس میں کوئی دم ہے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیجے کہ وہ معاملہ یہی ختم ہو گیا وہ معاملہ اس ساتھوے سمن کے ساتھ ختم ہو گیا وہ جندہ ہی نہیں ہے وہ معاملہ ایسا انہوں نے کہا اصل میں مکہ منتری ہمن سورین کے استیفے اور ان کی وائف کلپنا سورین کو چیف منسٹر بنانی کی چرچہ گانڈے اسیمبلی سیٹ سے جی ایم ایم کے سرفراز احمد ویدھائی کے استیفے سے شروع ہوئی تھی سرفراز احمد نے اکتیس دسمبر کو اچانک استیفہ دیا اسی دن استیفہ منظور ہو گیا اور اسی دن گانڈے سیٹ ویکنٹ خوشت کر دی گئی آج سرفراز احمد بھی ویدھائی دل کی میٹنگ میں شامل ہوئے میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا پارٹی کو ضرورت تھی اس لئے انہوں نے سیٹ کھالی کی اب پارٹی ان کی سیٹ سے کس کو چناؤ لڑائے گی یہ ہیمن سورین تائے کریں گے اگر میں نے اپنی سو اچھا سے دیا ہے ضرورت تھی پارٹی کو میں نے کیا پارٹی کے لئے دیا اب اگر ابھی خودا میں نے خودا نہ کھاستے اگر کوئی کرائسیس ہو گیا تو اس میں استعمال ہوگا یہ میں نے جانتا یہ پارٹی فیصلہ کرے گی کوئی ڈیل نہیں نو ڈیل کوئی ڈیل نہیں اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو بات سرفرہ ذمہ چھپا رہے ہیں اصل میں بومبے ہائی کورٹ کا ایک ویسلہ ہے جس میں عدالت نے کہا تھا اگر کوئی ویدان سبا سیٹ کھالی ہوتی ہے اور ویدان سبا کا کارکال ایک سال سے کم بچا ہو تو اس سیٹ پر بائی الیکشن کرانی کی ضرورت نہیں ہے جھارکن ویدان سبا کا کارکال پانچ جنوری دوہزار پچیز کو ختم ہوگا اگر سرفراز احمد ایک ہفتے کے بعد استیفہ دیتے تو بائی الیکشن نہیں ہو پاتا اسی لئے ان سے اکتیس دسمبر کو استیفہ دلوائے گیا اب سوال ہے کہ آخر یہ بات کیسی آئی کہ ہیمن سورین اس سیٹ سے اپنی وائپ کو چناؤ لڑوانا چاہتے ہیں اصل میں ایک کلپنا سورین جھارکنٹ کی نہیں ہے اڑیسا کی ہیں اسی لئے وہ جھارکنٹ کی آدیوازی سیٹ سے چناؤ نہیں لڑ سکتی انہیں جنرل سیٹ سے چناؤ لڑنا ہوگا چونکہ سرفراز احمد کی گانڈے سیٹ سامانی کوٹے کی ہے اس سیٹ پر بھی جی ایم ایم کا دب دبا ہے اس لئے یہ اندازہ لگایا گیا کہ کلپنا سورین کو چناؤ لڑوانے کے لئے ہیمن سورین نے یہ سیٹ سرفراز سے خالی کروائی اگر ہیمن سورین کو ایڈی نے گرفتار کیا تو وہ کلپنا سومین کو ہی مکہ منتری بنائیں گے مکہ منتری بننے کے بعد چھے مہنے کے بھی تر انہیں ویدہا ساوہ کا مہبر بننا پڑے گا اسی لئے ہیمن سورین نے کلپنا سورین کے لئے جنرل کوٹی کے سیٹ کھالی کرائی لیکن آج ویدھائک دل کی میٹنگ کے بعد سبھی ویدھائکوں نے کہا کلپنا سورین کو چیپ اسٹر بنانے کی چرچہ صرف اٹھکل ہے اب واہ ہے یہ آپ کا منگڑند تھا کلپنا سورین اور میڈیا کا اور جو بیرودھی لوگ ہیں یہ لوگ کہیں سے کلپنا سورین جی کی کوئی بات راج نیتی میں کہیں کوئی بات نہیں ہے کلپنا سورین جی ماننے مکہ منتری جی کی پتنی ہے اور ایک بھارتی ناری ہے بس اور وہ اپنے پتی کے کاریوں میں پتی کے کاریوں میں پتی کو حسنا بلند کرتی جو بیٹھا جو یہ چرچہ ہوئی ہے سرکار پورا کارے کار پرن کرے گی اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہے سرکار کرے گی چہرہ بدلے گا کوئی چہرہ نہیں بدلے گا وہی چہرہ رہے گا وہی سارا سرکار وہی رہے گی کچھ نہیں کچھ نہیں سرکار بنی رہے گی سورین مکہ منتری رہیں گے یہ تو بات ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر گرفتاری ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوگا گرفتاری ہیمان سورین مکہ منتری رہیں گے کلپنا سورین کوئی نہیں کوئی نہیں ہیمان سورین مکہ منتری رہیں گے دیکھیں اگر وشواس ہے ہم پہ ہے نا تو اس طرح کا کوئی چرچہ نہیں ہوا نیتیت پریورتن کا ایشیوز پہ ہماری باتیں ہوئی ہیں کون کون سا ایشیوز ہیں ہمارا اور اس پہ ہم لوگ کتنے کتنے چیزوں کو حل کر رہے ہیں وہ ڈیٹا سب کو ملے گا اور کیا کیا چیزیں ابھی بھی جو مکھے مکھے ایجنڈا ہے سب کا اس کو جلدی پورا کرنے کے لئے آج تو ایمیل ایس کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی کلپنا ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا پٹنا میں للن سکنے نے اپنے سطیفے کے بارے میں یہی کہا تھا انہوں نے کہا تھا یہ میڈیا کی کلپنا ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں میڈیا ہمارے ریپورٹرز صحیح ثابت ہوئے چھار کھن میں بھی ایڈی کا خطرہ سرکار کی اوپر پوری طرح سے منڈ رہا ہوا ہے آج ایڈی پوری طرح ایکٹیو دکھائی دی ایڈی کی ٹی میں صبح سے ہی رانچی سے لے کر ہزاری باگ تک ہیمن سولیند کے قریبیوں کے دس سے زیادہ ٹھکانوں پر پہنچ چکی تھی ایڈی نے ہیمن سولیند کے میڈیا سالاکار ابھیشیک پرساد افپنٹو پورو دھاک پپو یادب سائب گنز کے کلیکٹر اور پولیس کے کچھ افسروں کے ٹھکانوں پر ریٹ کی یہ چھاپی ماری اللیگل مائننگ کے ایک معاملے کو لے کر ہو رہی ہے اصل میں غیر قانونی مائننگ کے معاملے میں حال ہی میں ایڈی نے ہیمن سولیند کے قریبی پنکج مشرا کو اریسٹ کیا تھا پنکج پر اللیگل مائننگ سے لے کر زمینوں پر قبضہ کرنے کے کئی عاروب تھے ایڈی نے جب معاملے کی جان شروع کی تو زمین پر قبضے کے کچھ معاملے سامنے آئے اسی میں سے ایک معاملے میں ہیمن سولیند کا نام سامنے آیا تو ایڈی نے ہیمن سولیند کو پوچھتاچ کا سمن بھیجا لیکن سات سات سمن ملنے کے بعد بھی ہیمن سولین ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں لیکن اب ہیمن سولیند کے پارٹی کے نیتا ہیمن سولیند کے خلاف ایکشن کے لیے بی جے پی کو ذمہ دارہ ٹھہر آ رہے ہیں مہوہ باجی نے کہا آپ تو ہر کوئی جان گیا کہ جب بھی چناؤ آتے ہیں ایڈی ایکشن میں آ جاتی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے چناؤ جتنا نزدیک آئے گا یہ چناؤ نزدیک آ رہا ہے یہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ اس طرح سے وپکچی دلوں کے یہاں اس طرح کی چھاپہ ماری ہوتی ہے یہ تو روٹین میں آ گیا ہے کہ چناؤ جتنا نزدیک آئے گا اس طرح کی گھٹنائیں آپ دیکھنے کو یہ تو شروع سے جب سے سرکار بنی ہے تب سے اس طرح کا پریاس چل رہا ہے ہیمن سولیند نے ایک دن پہلے ایڈی کو چٹھی لکرے صاف کر دیا ہے کہ ان کے لیے ایڈی کے سمن کا کوئی مطلب نہیں ہے کی کوشش کی جا رہی ہے آج یہی بات کانگریس کے لیڈر اور پور کے اندری منطری صوبوت کان ساہے نے کہی صوبوت کان ساہے نے کہا ایڈی جس طرح برطاف کر رہی ہے اس سے صاف ہے کہ وہ بی جے پی کے شارعے پر کام کر رہی ہے لیکن ہیمن سولیند اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہیمن سولیند لگاتار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سوال ہے تو ہم کو لکھ کے بھیجئے میں اس کا جواب دوں انہوں نے پہلے کہا کہ کیا ہم کو اکیوز کی طرح بلائے جا رہے ہیں یا آپ صحیحگی کی طرح بلائے جا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں اگر ہے ایک چیپ منسٹر جس نے پبلیکلی کہہ دیا ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ نہیں تو تم کو جیل جانا ہوگا تو یہ پولٹیکل آج ایڈی کا بیہیویر اس میں کہیں روک نہیں ہے اگر ان کے پاس وہی ہے کہ اسی سے ڈرائیں گے لوگوں کو تو ہیمنٹ یہ جنگل پہاڑ کا بیٹا ہے سیوی سیرن کا بیٹا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ وہ ڈاؤن کرے گا ان کے ساتھ ایڈی کے ایکشن پر آج تیجرسی یادو بھی بولے تیجرسی نے کہا لوگ سبا کا چناؤ قریب ہے اس لئے ایڈی تو ایکشن میں آئے گی کیونکہ ایڈی اینڈی ایک ایلائنز پارٹنر کے طور پر کام کرتی ہے نا پہلی بار ہے نا پہلی بار ہے نا پہلی بار ہے یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا جب تک چناؤ رہے گا تو ہم تو پہلے ہی بول دیئے تھے بھائی یہ ہونا ہے جو بھی جانچ ایجنسیاں ہے سب لوگ دباؤں میں کام کر رہا ہے اب اس پہ بار بار سفائی دینا بار بار اس پہ کومنٹ کرنے ہیں کہ کوئی مطلب نہیں رہے گیا اب تو یوسٹو ہو ہی نہ گیا ہے سارا آجنسی اپنا کام چھوڑ کر کے سارا پولٹیکل کام میں لگنا ہے کیونکہ بھائی ایک طرح کا الائنس یہ نا ہے اینڈی اے کا اینڈی اے میں زیادہ پارٹیاں تو ہے نہیں میجر پارٹیاں تو ہے نہیں میجر پارٹی تو یہی لوگ ہیں نا تو اس پہ کیا بولنا ہے اینڈی کی تلوار تیجت سے یادہ اوپر بھی ڈٹا کر رہی ہے جہاں تک ہمان سورن کا سوال ہے انہوں نے آج اپنے ایمیلیس سے یہ تو کہا کہ وہ استفاہ نہیں دیں گے لیکن اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے صرف یہی بتانے کے لئے ایمیلیس کی میٹنگ بلائی تھی کیا یہی بتانے کے لئے وہ اپنے پتا شیبو سورن سے ملنے گئے تھے کیا یہی ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ایمیلیس سے راجدھانی میں رکے رہنے کو کہا ہے راجدھانی میں کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور چرچہ تو یہ ہے کہ ہمان سورن جان گئے ہیں کہ انہیں اب ایک نائے دن ایڈی کے سامنے پیش تو ہونا پڑے گا ان کے وکلوں نے انہیں بتایا بھی ہے کہ گرفتار ہونے سے اب زیادہ دن بچنا مشکل ہے اب اگر ہمان سورن کو جیل جانا پڑا تو سب سے بڑا خطرہ انہیں اپنے بھائی سے ہو سکتا ہے بھائی صاحب بھی مکہ منتری بننے کے تمندہ رکھتے ہیں پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں لیکن ہمان سورن کے لئے سب سے سیف ہوگا وہ کسی طرح اپنی وائپ کو سی ایم بنا دیں اسی لئے وہ اپنی پیتہ سے ملنے گئے تھے اسی لئے ایمیل ایس کی میٹنگ بلائی تھی اور اسی لئے ایمیل ایس کو سیف ارخنا ضروری ہے ہمان سورن کے سامنے ایک طرف ایڈی کی مصیبت ہے دوسرے طرف پریبار کا جھگڑا ہے اور پھر سامنے لوگ سبا کا چناؤ بھی ہے تینوں مورچوں پر ایک ساتھ لڑنا ان کے لئے ٹریک ہی ثابت ہو رہا ہے ہمان سورن کے علاوہ دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال بھی اسی طرح ایڈی کے لپیٹے میں ہیں ایڈی شراب گھوٹا لے کے کیس میں کیجریوال کو تین بار سمن بھی چکی ہے تیسرا سمن آج پیشی کا تھا لیکن کیجریوال آج بھی پیش نہیں ہوئے جس تک ایڈی کے دفتر میں کیجریوال کے انتظار ہو رہا تھا اس وقت کیجریوال کے بجائے ان کی چٹھی ایڈی کے پاس پہنچی ایڈی کو بھیجے خط میں کیجریوال نے وہی باتیں کہیں جو انہوں نے پچھلے دو لیٹرز میں کہی تھی سمند غیر قانونی ہے ایڈی کا مقتد پوچھتاست کرنا نہیں کرنا نہیں ان کو بدنام کرنا ہے ایڈی ان کو کس حیثت سے بولا رہی ہے گواہ کے طور پر آروپی کے طور پر دلی کے مکمتری کے طور پر یا پھر عام آدمی پارٹی کے کنوینر کے طور پر انہوں نے لکھا اپنی چٹھی میں کہ وہ جانچ کے لیے تیار ہیں صحیحوں کے لیے تیار ہیں اس لئے ایڈی انہیں سوالوں کے لسٹ پھیج دے وہ ان کے جواب دے دیں گے اسی طرح کی باتیں کیجریوال نے ایڈی کو بھیجے جواب میں کہیں ہیں اس چٹھی میں بہت سے ایک بات نہیں تھی کیجریوال نے کہا کہ راجعہ سبا چنوینر کے تیاریوں میں لگے ہیں ساتھی ساتھ چبیس جنوری کے تیاریوں کو لے کر بھی وہ ویست ہیں اس لئے وہ ایڈی کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے لیکن اگر ایڈی ان سے کچھ جاننا چاہتی ہے سو سوالوں کے لسٹ بنا کر بھیج دے جیسے ہی کیجریوال کے چٹھی ایڈی کے دفتر میں پہنچی اس کے بعد آتیشی سنگھ سورہ بھردواج کوپال رائے جیسے عام آدمی پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے بیان بازی شروع کی ایک ایک کر کے سب نے میڈیا سے بات کی پریس کانفرنس کی بات قریب ایک ہی تھی تینوں نے کہی ایڈی بار بار جان بوچھ کا سمن بھیجتی ہے کیجیوال نے جو سوال پوچھیں اس میں سے کسی کا جواب نہیں دیتی ہے ایڈی کے سمن لوگ سوال چنونا سے پہلے کیجیوال کو گرفتار کرنے کی رائے نیتک سازش ہیں ارون کیجیوال جی نے جو چٹھیاں ایڈی کو لکھی ہیں اس میں بار بار کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ہمیں کس طور پر بلا رہی ہیں ابھی تک ایڈی کا کوئی جواب نہیں آیا دوسری بات انہوں نے ایڈی کو یہ سپشٹ طور پر کہا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ وہ سوال ایک questionnaire کے فارم میں ہمیں بھیج دیجئے ہم آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دیں گے لیکن آج تک ایڈی نے ایک بھی questionnaire اروند کیجریوال جی کو نہیں بھیجا ہے تو اس لیے یہ بلکل صاف ہے کہ جو ایڈی یہ سمن بھیج رہی ہے وہ نا صرف گیر کانونی ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ راجنیتی سے پریرک ہے اور وپکش کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے یہ جو اروند کیجریوال جی کو گرفتار کرنے کی سازش ہے یہ صرف اور صرف آنے والے لوک صبح چناؤ کی وجہ سے ہے کیجریوال کو اور عام آدمی پارٹی کے باقی نیتاؤں کو ایڈی سے تو کوئی جواب نہیں ملا جواب ملا بی جے پی کے طرف سے بی جے پی کے پروکتہ گورو بھارٹیا نے کہا اگر کیجریوال نے کچھ غلط نہیں کیا تو جانچ سے بھاگتے ہو رہے ہیں گورو بھارٹیا نے کہا مکش منتری بننے سے پہلے تو کیجریوال کہتے تھے اگر کسی نیتا پر عوروپ لگتے ہیں تو اسے جانچ پوری ہونے تک پس سے استیفہ دینا چاہیے لیکن اب خود جیل میں بیٹھ کر سرکار چلانے کی بات کر رہے ہیں آج یہ امید کی جا رہی تھی کہ اگر تھوڑی بھی مریادہ اروند کیجریوال میں بچی ہے کانون کے پرتی ان کا سممان ابھی جیویت ہے تو وہ جائیں گے اور سارے پرشنوں کے اتر دیں گے ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ نے بیمانی کی نہیں تو ڈرنا کیسا دودھ کا دودھ اور شراب کی شراب ہو جانے دیجئے لیکن آج ایک اور نیا بہانہ آیا لوگ سبا چناو ہیں اس لیے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے جو اروند کیجریوال بھارت میں راجنیتی میں یہ کہہ کے آئے کہ کسی پہ عاروپ لگے تو استیفہ دے دو تو آپ کو تو چاہیے کہ ایڈی کے پاس سوائم جائیں کھاتا اور بہی دیں اور دکھائیں کہ آپ نے کوئی برشتہ چار کوئی پاپ نہیں کیا لیکن اروند کیجریوال کو لگتا ہے کھاتا نہ بہی جو برشتہ چاری اروند کیجریوال کہے وہ ہی صحیح حالانکہ مودی ویرودھی ایلائنس میں شامل کئی پارٹیاں آج کیجریوال کے سپورٹ میں آئی ادف تھاگری کی شیف سینہ کے نیتا سنجی راؤت نے کہا بی جے پی چاہے جتنی کوشش کرے کہ جیریوال ایڈی سے ڈرانے والے نہیں ہیں بی جی پی جانچ ایجنسوں کا استعمال کر کے وپکش کی آواز کو دبانا چاہتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پائے گی ڈرانے والے نہیں ہیں لیکن آپ گلت کریں گے ہاں آپ میسیوز کریں گے ایجنسی کا اور نیتاؤں کو ایڈی کے دربار میں اور دفتر میں بلا کر ایرش کریں گے تو ہم ایروت کریں گے ہم آپ کے پاس اب تک پچاسو اس پرکار کی کمپلینٹ بھیجیا جو بجے پی میں ہے آپ انکو کی نہیں بلاتے انکو تو آپ کیبینٹ منتری بنا دیا سب کو مہاراشتر میں اور دیش میں آسا ہم کے مکھا منتر کے اوپر کونسی کیسٹر ستے آپ دیکھئے نا مہاراشتر میں چاہے آج کے مکھا منتری ہو اور کیبینٹ کے دس سدس ہے انکو اوپر ایڈی کا وارنٹ اور سمانس ہے انکو بلائیے بعد میں کیسٹر والا اور ہم کو سب بلائیے انسی پی کے سانسد اور اشارت پوار کی بیٹی سپریہ سولے نے بھی کیجریوال کو کھل کر سپورٹ کیا کا اوپوزیشن کے الائنس سے بی جے پی ڈر گئی ہے اس لئے لوگ سوا چنانف سے پہلے یہ سب کیا جا رہا ہے ارون کیجریوال جی ایک مہارا بھارت کے ایک ورشت نیتہ ہے ہمارے سب انڈیا الائنس کے بہت بڑے نیتہ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھرشت جملہ پارٹی یہ ارون جی سے اور انڈیا سے ڈری ہوئی ہے اسی لئے ہی اتنے سارے ارسٹ جو ہو رہے آپ ٹائمنگ تو دیکھئے ابھی لوگ سوا لگنے والی ہے تب ہی ارسٹ ہو رہے کچھ تو ڈر تو لگتا ہی ہوگا بھرشت جملہ پارٹی کو ارون جی کا اور انڈیا کا لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کیجریوال کی مصیبت پر کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ نہیں بولا سندیب دیکشت ضرور بولے لیکن انہوں نے ایسی بات کئی جو عام آدمی پارٹی کے نیتوں کو ذرا بھی پسند نہیں آئے گی سندیب دیکشت نے کہا راہول گاندی اور سونیا گاندی بھی ایڈی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں ارون کیجریوال کو بھی جانچ سے بھاگنا نہیں چاہیے اگر جانچ میں سہیوگ نہیں کریں گے تو سچ کیسے سامنے آئے گا سندیب دیکشت نے کہا کیجریوال اور ان کی پارٹی کے نیتہ جس طرح سے ایڈی پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے آپ اگر انوسنٹ ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے اس کے پہلے اور یہ کہنا کہ آپ کیوں بولایا تھا یہ تو بالکل ترک کی بات نہیں ہے راہول جی بھی گئی تھے ایڈی میں سونیا جی بھی گئی تھی ایڈی میں اور تمام نیتہ گئی ایڈی میں بہت چیزوں میں پتا نہیں چلا آج تک کہ کس لیے ان کو بولایا گیا ابھی حکت کے روپ میں گواہ کے روپ میں اور جب شروع میں تحقیقات ہوتی ہے آپ لوگ دیکھیں سب لوگ پولیس کی پرکریہ جانتے ہیں اگر پولیس کو لگتا ہے صحیح یا غلط کہ کوئی غلط کام ہوا ہے اور اس سے سمبندید وہ تمام لوگوں سے بات کرتی ہے تو وہ گواہوں سے بھی بات کرتی ہے تتھا قطعہ ابھیوکت سے بھی بات کرتی ہے جن پر سندے ہوتا ان سے بھی بات کرتی ہے پولیس کو تھوڑی شروع میں پتا رہتا ہے کہ اس میں انوسنٹ کون ہے اگر وہ بات ہی نہیں کرے گی تو پتا کیسے چلے گا مکہ منتری ہو کے آپ پوری کی پوری پرکریہ پر انرگل سوال اٹھا لیں یہ آپ کا کہنا کہ ایڈی پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے ہم چاہیں گے کہ وہ نیائے دے جب کہ وہ نیائے نہیں دیتی ہے یہ سب کومنٹ پر چل جاتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ ہمیں کس حیثیت سے بلایا ہے آپ کی بھی وہی حیثیت ہے تو کسی سامان نے انسان کی ہے آپ مکہ منتری ہو کے کوئی فرس کلاس کے سیٹیزن نہیں بن گئے ہیں کیجی وال کا ڈر تو واصف ہے انہیں پتا ہے اگر وہ ایڈی کے دفتر میں گئے تو سنجے سنگھ اور منیش سیسوڈے کی طرح وہ بھی تیہار جیل پہنچ جائیں گے اور اگر وہ جیل گئے تو ان کی چنتہ ہے ان کی پارٹی کون چلائے گا اس لئے کیجی وال کسی طرح لوگ سبا چھوناو تک ایڈی کی پوچھ ساتھ سے بچنا چاہتے ہیں جب انہیں پہلی بار سمن ملا تھا تو انہوں نے ودان سبا چھوناو کا بہنہ منایا دوسرا سمن ملا تو وہ وپشنا پر چلے گئے اب تیسرا سمن ملا تو انہوں نے لوگ سبا چھوناو کی تیاریوں کا حوالہ دی دیا انہیں لگتا ہے جیسے ہیمن سورین سات سات سمن ملنے کے بعد بھی آپ تک ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے انہیں تو بھی صرف تین سمن ملے ہیں ہیمن سورین اور کیجی وال کا کیس علگ ہے لیکن دونوں کا اس کو فیس کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہی ہے کیجی وال چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر انٹی موڈی مورچے کے نیتا انہیں کھل کر سپورٹ کریں ریزنل پارٹیوں کے نیتا سپورٹ کر بھی رہے ہیں لیکن کانگریس اس پورے معاملے میں بڑی چترائی سے کام کر رہی ہے چونکہ ایلائنس کی سیٹ شیرنگ کا وقت ہے کیجی وال دلی اور پنجاب میں بڑی ڈومینیٹڈ پوزیشن میں ہیں کانگریس کو سیٹیں نہیں دینا چاہتے اگر دیں گے تو بدلے میں ہریانہ، گجرات، راجستان، برد پردیش میں سیٹوں کی مانگ کر سکتے ہیں اس لئے کانگریس شراب کھوٹا لے کے کیس میں کیجی وال کا ہاتھ مرور کر سیٹ شیرنگ کے بعد فائنل کروانا چاہتی ہے کل میں لانکہ ویرودی دل ایک دوسرے کے کرائسس کو اپنے افسر کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں اور دکھانے کے لیے بی جے پی کو کوس رہے ہیں آج راہول گاندی کے ہاتھ سے اور موڈی ویرودی ملچے کے باقی نیتاؤں کے ہاتھ سے ایک اور مدہ چھوٹ گیا سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ پر لگے آروپو کی جانچ کیلئے کسی طرح کی ایسائیٹی بنانے سے صاف انکار کر دیا سپریم کورٹ نے کہا جو چوبیس ماملے تھے ان میں سے بائیس کی جانچ سیبی کر چکی ہے کہیں کوئی گڑ بڑی نہیں ملی باقی جو دو ماملے بچے ہیں ان کی جانچ بھی سیبی اگلے تین مہنے میں پوری کرے گی سپریم کورٹ نے سیبی کو عدیش بھی دیا کہ اگر ہنڈن برگ میں کوئی گڑ بڑی کی ہے جس سے انڈین انویسٹرز کو نقصان ہوا ہے تو اس کی جانچ بھی کریں چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس ڈی وائی چندرچور جسٹس جے وی پردی والا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اڈانی گروپ کے خلاف جانچ کے لئے پیٹیشنرز کوئی ٹھو سبوت پیش نہیں کر پائے سی جی آئی جسٹس چنچور نے کہا بینہ ٹھو سبوتوں کے میڈیا میں تھرڈ پارٹی کی ریپورٹ یا کسی سنسطہ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان کے پاس کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے عدالت نے کہا کہ ہنڈن برگ یا ایسی کسی باہری ریپورٹ کے آدھار پر جانچ کا عدیش نہیں دیا جا سکتا ہنڈن برگ کی ریپورٹ پچھلے سال چوبیس جنوری کو آئی تھی جس میں اڈانی گروپ پر گمبیر آروپ لگائے گئے تھے دو دن بعد ہی اڈانی گروپ دیش کا سب سے بڑا فالو آن پبلک آفر لانے والا تھا بیس ہزار کروڑ کے اس ایف پیو کو اڈانی گروپ نے واپس لے لیا تھا کیونکہ ہنڈن برگ کی ریپورٹ آنے کے بعد اڈانی گروپ کے شیرز میں بھاری گرامت آئی تھی ہنڈن برگ ریپورٹ آنے کے بعد کئی پیٹیشنرز نے اس کی جانچ کرانے کے لئے سپریم کورٹ میں عرضی دی تھی اس پر لمبی سنوائی چلی اور اس کے بعد عدالت نے ڈیڑھ مہینے پہلے نومبر میں اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا آج سپریم کورٹ فیصلہ ہونے کے بعد گوتم بڑانی نے خوشی ظاہر کی گوتم بڑانی نے کہا کہ سچ کی جیت ہوئی ہے ان کا گروپ دیش کے وقاس میں اپنا یوگدان کرتا رہے گا سینڈیر ایڈوکیٹ مکل رودگی نے کہا سپریم کورٹ نے سیبی کے جانچ پر پورا بھروس آ جاتا ہے جو ریٹ یاچکا کے پیٹیشنر سے انہوں نے سی بی آئی کی انویسٹیگیشن مانگی تھی ایڈی کی مانگی تھی پولیس کی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ سیبی انویسٹیگیشن پہ پورا دائرہ نہیں دیے جا سکتا سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا ہے کہ نہ کوئی سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے نہ کوئی اور انویسٹیگیشن سارا ٹرسٹ اور فیت سیبی کی انویسٹیگیشن پہ ہے اور کورٹ نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ چوبیس مددوں میں سے بائیس مددوں پہ سیبی نے اپنی ریپورٹ بنا لی ہے اور جو باقی دو مددے ہیں وہ تین مہینے میں کمپلیٹ کریں گے یہ بھی کہا گیا کورٹ کے سامنے کہ جو ریگولیٹری فریمور کے سیبی کا وہ پروپر نہیں ہے اس کو اور سٹرنٹھن کیا جائے یا نیا بنایا جائے سپریم کورٹ نے کہا ہے سیبی کا اختیار ہے جو وہ کرنا چاہے کرے گی اس لیے جہاں تک ہنڈن بک کا سوال ہے یہ بھی صاف ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہنڈن بک جو اسو سیشن ہے یا کمپنی ہے باہر کی اس کا کام ہی یہ ہے کہ مارکیٹوں میں اوپر نیچے اس کو کرایا جائے اس میں حلچل کری جائے سوڈیاد وہ اپنا پروفیٹ بنائیں اس کو شورٹ سیلنگ بہتی ہے کہ اپنا پروفیٹ بنائیں اس لیے ان کا پرسنل انٹریسٹ ہے ان چیزوں میں لیکن کوٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سیبی کی ریپورٹ جو ہے اس کی پرائیمسی ہوگی اور کوئی ریپورٹ اس کی اوپر نہیں آسا ہنڈن بک کی ریپورٹ نے اڈانی گروپ کے کام کاج پر انڈیسمنٹ پر اور منیجمنٹ پر گمبیر سوال اٹھائے تھے یہ معاملہ پارلمنٹ میں بار بار اٹھا تھا پچھلے سال کا پورا بجٹ سیشن اسی وشہ پر ہنگامے کا شکار ہو گیا تھا وپکشی دلوں نے سیبی کے کام کاج پر بھی سوال اٹھائے تھے شک ظاہر کیا تھا اب سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ کی جانچ ایسائی ٹی سے کرانے سے انکار کر دیا ہے تو وپکشی دل یہ ازام لگا رہے ہیں کہ دیش کی سب سے بڑی عطالت نے انویسٹرز کے ساتھ انصاف نہیں کیا سی پی ایم کے محاستشم سی طرح میشوری نے کہا سپریم کورٹ سے گوہر لگائی گئی تھی کہ وہ انصاف کرے لیکن کورٹ کے فیصلے سے انہیں نراشہ ہوئی ہے اب سپریم کورٹ نے تو پورا کا پورا کھلا سوہی کو ہی دائیت دے دیا کہ چوبیس کیسوں میں سے بائیس کیس سے بھی ڈسپوس کر چکی ہے دو باقی ہے وہ کہہ رہے کہ یہ دو کو تین مہینے کے اندر آپ سواپت کریے یہ انویسٹیگیشن تو ظاہر ہے مطلب یہ پوری کی پوری عوستہ جو ہے اپنے دیش کے انویسٹرز کو نقصان پہنچا دیش کو نقصان پہنچا اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جانچ کر کے نیائے دلانا ضروری تھا اب وہ نہیں ہو گیا حالانکہ سپریم کورٹ نے سیبی پر بھروسہ جتایا اس کے کام کو صحیح ٹھہرائیا تو بھی آج کانگریس نے سیبی کے کام کاج پر سوال اٹھائے کانگریس کے ساتھ تد منیش تیواری نے کہا پوری سرکار اڈانی کا گھوٹالہ چھپانے میں لگی ہے اسی لئے جب انہوں نے معاملہ سنسدی سمیتیم اٹھایا تھا تو بھی بی جے پی نے بہومت کے دم پر ان کے آواز کو تبا دیا تھا منیش تیواری نے کہا سیبی چاہتی تو وہ ایمانداری سے اس معاملے کی جانچ پہلے ہی پوری کر سکتی تھی جس طرح سے سیبی کا پچھلے ایک ورش تھے کیونکہ پچھلے جنوری دو ہزار تئیس میں یہ بات ساروجنک ہوئی تھی جو ہنڈنبرگ کی ریپورٹ میں باتیں کہیں گئی تھی ایک سال تک تو اس میں کوئی خاص کاروائی ہوئی نہیں ہے اور ہم نے جو سنسد کی ستھائی سمیتی ہے ویت منترالے کی اس میں بھی اس بات کو اٹھایا تھا کہ سیبی کو بلا کر ان کا کیا رویہ اور کیا رکھ رہا ہے کہ جو ہنڈنبرگ کے لگائے گئے allegations ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں پر ستھائی سمیتی میں جو بہومت تھی ستہ پکش کی بہومت ہے انہوں نے اس بات کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تو کل ملا کر اگر سیبی چاہتی تو بہت پہلے اس معاملے کی تیہ میں جاتے آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتی تھی اب کتنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں اور بڑے مزے کی بات ہے راہل گاندھی کانگریس پارٹی کے باقی نیتہ لگا تھا گوتم اڈانی اور ان کے گروپ کے کاروبار پر سوال اٹھاتے رہے ہیں لیکن جن جن راجیوں میں کانگریس کی سرکاریں ہیں وہاں کی مقمتری چاہتے ہیں کہ اڈانی ان کے راجی میں آئیں انویسمنٹ کریں جیسے تیلنگانہ میں کانگریس کی نئی نئی سرکار بنی ہے اور آج اڈانی گروپ کے ایک ڈیلیگیشن نے تیلنگانہ میں کانگریس کی اس سرکار کے مقمتری ریونت ریڈی سے ملاقات کی اڈانی گروپ کے اس ڈیلیگیشن میں اڈانی پورٹن سپیشل اکنومک زون کے سی او گوتم اڈانی کے بیٹے کرن اڈانی بھی شامل تھے اڈانی گروپ تیلنگانہ میں ڈیٹا سینٹر اور ایرو سپیس پارٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں پتہ ہے لگا کہ ریونت ریڈی نے آڈانی گروپ کے ڈیلیگیشن کو ہر سبب مدد کا پھروسہ دیا ہے اور ان سے انویسمنٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے گوتم اڈانی دیش کے سب سے بڑے انڈرسٹس میں سے ایک ہے جب ہنڈن بگ کی ریپورٹ آئی اس وقت اڈانی دنیا کے امیروں میں تیسرے نمبر پر تھے لیکن اس ریپورٹ کے آنے کے بعد اڈانی کے سمپتی کھٹ کر آدھی رہ گئی اڈانی گروپ کی کمپنیوں کے شیئر بری طرح گرے صرف بیس دن میں اڈانی دنیا کے بیس ٹاپ امیروں کے لیس سے بھی باہر ہو گئے ایک ویڈیشی کمپنی کی غلط جھوٹی منگلن اور فیبریکیٹر ریپورٹ سے جو نقصان ہوا وہ صرف اڈانی کا نقصان نہیں تھا یہ نقصان دیش کا تھا دیش کے پیسہ ڈوبا ہماری ایکانومی کو نقصان ہوا ہمارے انویسٹرز کو نقصان ہوا شیئر ہڈرز کو نقصان ہوا فیپکش نے ہنگامہ کیا پارلمنٹ نہیں چلی راہل گانڈی نے اڈانی کے نام کو لے کر موڈی پر لگاتر حملہ بولا اڈانی کو موڈی کے خلاف کیمپن کا احتیار بنا لیا لیکن آج جب سپریم کورٹ نے اڈانی کو کلینچٹ دے دی تو راہل گانڈی کہیں دکھائی نہیں دیئے آج انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا مجھے آدھے ہنڈن بڑھ کے رپورٹ سامنے آنے کے بعد جب گوٹم اڈانی آپ کے عدالت میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ان کی بیلنس شیٹ کلیر ہے پائی پائی کا حساب ہے نہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے اور نہ بے ایمانی میں یقین کرتے ہیں نیم قانون کا پالن کرتے ہیں اس لئے انہیں کوئی چندہ نہیں ہے یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں تھی اس سے پہلے تب اس میں ہنڈن بڑھ کی رپورٹ نہیں آئی تھی رپورٹ آنے کے بعد اڈانی نے مجھ سے کہا کہ جلدی وہ دن آئے گا جب اڈانی گروپ پھر آسمان کی اچائیں اوپر ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اڈانی آج صحیح ثابت ہوئے ان کی بات سچ تھی اب سپریم کورٹ نے انہیں کلین چٹ دے دی ہے اب سب سے دادہ مشکل راہل گانڈی کو ہوگی اب وہ اڈانی کا نام لے کر موڈی پر آروپ کیسے لگائیں گے راہل کے سکرپٹ رائٹرز کو پوری کی پوری کہانی بدلنی پڑے گی حالانکہ ویروڈی دولوں کا فوکس آج کل ایوڈیا میں بھو رام بندر کو گھٹن سماروں پر ہے ویروڈی دولوں کے نیتہ کسی بے طرح پرانت پیششتہ سماروں کو بی جے پی کا راجنے تک پروگرام ثابت کرنے میں لگے ہیں آج دگویجے سنگھ بی کی اہری پرساد جیتیند آبانٹ سے لے کر اسدوید اویسی تک تمام نیتاؤں نے اسی طرح کی عاروپ لگائیں نیتیش کمار اور لالو پرسیاد یادب کو ایوڈیا جانے کا نیوطہ دینے کے لیے وی ایش پی نے دو دن پہلے وقت مانگا تھا لیکن دونوں نیتاؤں نے اب تک وی ایش پی کے راستی ادھیک ڈاکٹر آرین سنگھ کو ملنے کا سمیں نہیں دیا ہے آرین سنگھ رام لالا کی پرانپتشتہ کے انسٹھان کے مکھی جیجمان ہیں آج دھارمک انسٹھانوں میں وہی مکھی جیجمان کے طور پر حصہ لے رہے تھے سامباروں میں شابل ہونے کے لیے سونیا گاندھی مبالکہ جنکھرگے اور عدی رجن چودری کو نیمنترن دیا جا چکا ہے لیکن تینوں نیتا ایوڈیا جائیں گے یا نہیں اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن آج دگویجے سنگھ نے ایک نیا سوال اٹھا دیا دگویجے سنگھ نے کہا ایوڈیا میں رام لالا کے درشن کے لیے انہیں کسی نیوٹی کی ضرورت نہیں ہے لیکن بی جے پی یہ بتایا کہ رام مندر میں نئی مورتی استھاپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس مورتی کی اب تک پوجہ ہوتی رہی ہے اسے استھاپیٹ کیوں نہیں کیا جارہا اس مورتی کا کیا ہوگا مجھے کوئی نیوٹی کے آوشکتہ نہیں ہے ہمارے ہردے میں بسے ہیں بھگوان رام پہلی بات تو یہ ہے کہ جس رام لالا کی لڑائی پر مورتی پر سارا جھگڑا ہوا وہ مورتی کہاں ہے وہ مورتی استھاپیٹ کیوں نہیں ہوئی نئی مورتی کہاں سے آ رہی ہے وہ رام لالا کی مورتی جس پر کی سارا جھگڑا ہوا وہ کہاں ہے جس پر ہم لوگ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نئی مورتی کی آوشکتہ کیا پڑھے اصل میں دگوی جی سنگھ سب جانتے ہیں لیکن محفو بندے کی کوشش کرتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں مندید نرمان سمیتی کے چیرمن نپن بشرا اور رام لالا کے مکھ پوجاری ستین داس ایک بار نہیں کئی بار بتا چکے ہیں کہ رام لالا کی جس مورتی کی فلال پوجہ ہو رہی ہے وہ چھوٹی ہے پکتوں کو دور سے دکھائی نہیں دے گی اس لئے رام لالا کی ایک کیاوند انچ اونچی نئی مورتی بنائی جا رہی ہے جو مورتی ابھی ستھاپیت ہے اسے بھی رام مدر میں ستھاپیت کیا جائے گا اور گرب گرہ میں اس کی بھی پوجہ ہوگی کانگریس کے سب نیتہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی روز نئینے ویواد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دگوی جی سنگھ کے بعد کانگریس کے ایک اور بڑے نیتہ بی کے ہری پرساد بھی بولے بی کے ہری پرساد نے گودھرا کی یاد دلائی کہا کہ جو لوگ مندر کے ان کھاتن کے موقع پر ایودھیا جا رہے ہیں وہ سافدان رہے ہیں کیونکہ رام لالا کی پرانپتسٹہ سے پہلے بی جے پی گربڑ کروا سکتی ہے بی کے ہری پرساد نے کہا کہ بی جے پی کا اتیاسی دنگو کا را ہے اس لئے وہ لوگ کو ورنگ دے رہے ہیں مجھدہ when you go back to the history of the Bharti Janta Party regarding Godura or Pulwama or Kanata Mahal and there were lots of disturbances lot of lives and property were lost so it is the habit it's a habitual offenders Bharti Janta Party they can do anything so I just demanding these people to take precaution precautionary measure for all the people who are visiting the Ayodhya ۔ Their life is more important than their political function. In Ayodhya, it is not a religious program. It is a political program. So Bharatiya Janata Party can do anything. So all the precautions should be taken. That's my demand. Because they are giving very provocative statements. Because the chief minister of Madhya Pradesh, chief minister of Rajasthan are all karseivaks. They can go to any extent. We have seen Godra incidents, we have seen Pulu Amai, we have seen Kantha Mahal. بھی کاری پرسات کے اس پرسنل بیان پر بی جی پی کے نیتاؤں نے گہری ناراضگی ظاہر کی سی ٹی ایر وی نے کہا کہ آتنکیوں سے دنگائیوں سے کانگریس کے نیتاؤں کا رشتے پورانے ہیں ہو سکتا ہے انہی لوگوں سے ہری پرسات کو دنگوں کی خبر ملی ہو سی ٹی روی نے کہا وی کے ہری پرسات نے جو بات کہی وہ سیریس ہے اس لئے اب کرناٹک سرکار اس پورے معاملے کی جانچ کر آئے گودرا کے جیسے درگٹن ہو جائے گا ایسا کہاں سے انفرمیشن ہری پرسات جی کو ملائے کونسا سنگٹن ایسا یوجنا تائی کیا ہے سبی کو جانج ہونا جانج ہونے کے بعد سچ پتا ہوگا کرناٹکا گورنمنٹ کو ہم لوگ ڈیمانڈ کریں گے تورنت جانج کریے کانگریس اور ٹی ریشت گروپ کا رشتہ بہت پرانا رشتہ ہے مانگلور میں ککر بام بلاسٹ ہوا تھا اس سمئنے کے پی سی سی عدیقش ڈکے شیوکمار جی نے آج کا اپمکی منتری انہوں نے سٹیٹپینٹ دیا تھا they are all our brothers مجھے لگتا ہے پکا انفرمیشن ہری پرسات کے پاس ہے کارن کانگریس اور اسڈی پی ای کانگریس اور پی اپ ای وہ بہت پرانا رشتہ ہے کانگریس کے نیتا تو پولیٹیکل بات کر رہے تھے رام مندر پر بولے اہدھیا میں انہوں نے والے کاریکٹرم پر آپتیاں اٹھائی لیکن انسی پی گے نیتا جتنے چوانڈ نے جتنے نوار نے ہندووں کی بھاونوں کو آہت کرنے والی بات گئی جتنے نوار نے کہا رام مانساری تھے چودہ سال تک ون میں رہنے والا کوئی شاکاری کیسے ہو سکتا ہے جس کاریکٹرم میں جتنے نوار یہ اگیانتا کی بات کر رہے تھے اس میں شرط پواہ بھی موجود تھے اوار نے کہا رام مانساری تھے وہ خود بھی مانساری ہیں اس لئے رام ان کے آترش ہیں رام اپلا ہے بھو جنان چا ہے رام شکار کرون کھرانا را رام تو ہمچا ہے ہمچا ہمچا بھو جنان چا تمہیں جیتے ہمالا شکوے شاکاری بنوائے لہا جاتا ہے کہ ہمیں راما چاہ درش پاہتا ہوتا ہوتا ہمیں آزامی مطن پاہتا ہوتا ہے راما چاہ درش ہے رام ہا شاکاری نواتا تو رماؤساری ہوتا ہے چودہ ورش جنگلہ تھرانا را مانساری مانساری تو پہ زانا روم یہ شاکاری شودہ ہے لہا بھر 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 گنا ہے جیتے نوار نے یہ بیان تو مراتھی میں دیا لیکن پروگرام کے بعد انہوں نے ہندی میں اپنی بات سمجھائی کہا کہ یہ رام جنگل میں میتھی کا ساگ نہیں کھاتے تھے اور اس میں چاول بھی نہیں تھا چیتے نوار نے یہ بھی کہا کہ رام کو شاکاری بتا کر دیش کے اسی پرسنٹ مانساری لوگوں پر ویجیٹرینزم تھوپا جا رہا ہے جس کو وہ پرداشت نہیں کریں گے ارے اُس دین جب جس وقت یہ ویوستہ تھی جس وقت یہ ویوستہ تھی کہا رام کا کھانا کیا تھا؟ کوئی بتا دے ہوئے کہ رام میتھی کی بھاجی کھاتا تھا؟ آپ اپنے کہوے قائم ہیں بلکل ارے بلکل قائم ہیں یار آپ کیا بھارت کو شاکاری بنانا چاہتے ہیں کیا؟ اس دیش کے اسی پرتیشت لوگ آج بھی موساہری ہے وہ رام بکتی ہے نا؟ چیتے نوار اپنی بات واپس لینے کو تیار نہیں تھے کرشن کرنے کو تیار نہیں تھے انہی کی پارٹی این سی پی کے دوسرے گروٹ جس کے نیتا عجید پوار ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا بیان کا ویروت کرنے کے لئے عجید پوار گروٹ کے ورکرز جیتن اوار کے گھر کے پاس پہنچ گئے انہوں نے اوار کے اخراف نارے بازی کی ہنگام آتیا جیتن اوار گروٹ کے کائر کرتا بھگباد رام کی تصویر لے کر جیشری رام کے نارے لگاتے ہوئے جیتن اوار کے گھر کے قریب پہنچ گئے تھے حالانکہ پولیس نے انہیں اوار کے گھر جانے سے پہلے ہی رکھ لیا ایوڈیا میں بھگباد رام کا بھب مندر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بند رہا ہے اس تیسلے کو ہندو اور مسلمان دونوں پکشوں نے راضی خوشی سویکار کیا ہے سب کچھ چانتی پونٹ طریقے سے ہو رہا ہے دیش کے کرولوں کی بھاونائیں ان کے آستہ اس سے جڑی ہے اس لئے رام مندر کی آر لے کر کسی نیتا کو کسی پارٹی کو اپنی راجنے تیروٹیاں نہیں رخ سیکنی چاہیے دکھ ویجا سنگھ ہو جیتنے نبھان ہو ویکیہری پرساد ہو یا اسدو نیرویسی ان نیتاؤں کو دیش کا واتورن دیکھنا چاہیے دیش کے لوگ کی بھاوناؤں کو سمجھنا چاہیے اور اس خوشی کے موقع پر مند کھٹا کرنی والے باتیں نہیں کہنی چاہیے موڈی کا یہ جواب میں آپ کو دکھاؤں گا ایک پریک کے بعد پردان منتری نرین موڈی آج لکش دیف سے کیرل پہنچے ترچورو میں موڈی نے روڈ شو کیا اس روڈ شو میں موڈی کو دیکھنے کے لیے بھاری حجوم اُبڑا اس کے بعد موڈی بی جے پی کی مہیلہ ونگ کے ایک کاریکٹر میں شامل ہوئے اس کاریکٹر میں انہوں نے موڈی کی گیرنٹی کی بات کی مہیلہ سشکتی کرن کے لیے ان کی سرکار نے کیا کیا کام کیے یہ گنایا موڈی نے کہا ان کی سرکار نے مہیلہ آرکشن کا مل پاس کیا ٹرپل طلاق کے خلاف قانون منایا حاجوں کے سنکھیاں میں ہوئے زبردست اضافے کا ذکر کیا موڈی نے کہا ان کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے منتر پر چل رہی ہے کسی کے ساتھ جاتی دھرم یا مذہب کے آدھار پر کوئی بھیدباب نہیں ہوتا لیکن ویروڈی دولوں کے نیتہ جس طرح سے ساناتن کے خلاف ہندوٹو کے خلاف بھارت کی وراثت کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں وہ دکھت ہے موڈی نے کہا انڈی ایلائنز کا ایک ہی کام ہے مندروں اور تیہوروں کو لوٹ کا ذریعہ بناو اور ہندو کی آستھا پر چوٹ پہنچاؤ انڈی گربندان کو صرف ایک ہی کام آتا ہے انڈی گربندان ہماری آستھا پر چوٹ کرتا ہے انہوں نے مندروں کو ہمارے چوہاروں کو بھی لوٹ کا مادھیم بنا دیا ہے تریشل پورم کے ساتھ جس پرکار کی راجنیتی کی جا رہی ہے جس پرکار کی عویبستہ سامنے آئی ہے اس سے بھی سرد دولوں کو بہت اصویدہ آئی ہے یہ یہاں کی راج سرکار کی اکشمتہ کا پرمان ہے موڈی کے بعد صحیح ہے کہ انٹی موڈی مورچے کے نیتا رام مندر پر سوال اٹھا کر پھگوان رام کی پرانپتشتہ کی ہنسی اڑا کر لوگوں کے بھاوناؤں کو چوٹ پہنچا رہے ہیں انہیں آہت کر رہے ہیں اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیلال ایک بریک اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا شیورا سنگھ چوہان کے دل کا درد آج زبان پر کیسے آیا آج بھوپاد سے دو انٹرسنگ خبریں آئیں پہلی تو یہ کہ پردیش کے پور موڈی منتری شیورا سنگھ چوہان نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اپنے نئے گھر کا نام شیورا نے رکھا ہے ماما کا گھر بھوپاد میں شیورا سنگھ چوہان کے بنگلے کے باہر ایک بڑا بوٹ دکھائی دیا جس پر لکھا ہے ماما کا گھر اس کے بعد شیورا سنگھ نے بدھنی میں ایک آئٹرم میں کہا مکھ منتری کے کرسی جا سکتی ہے دوسرے پد بھی چھن سکتے ہیں لیکن ماما تو وہ ہمیشہ رہیں گے بہنوں کے بھائی ہمیشہ رہیں گے یہ رشتہ پرمننٹ ہے بدھنی میں پروگرام میں آئی تمام مہلائیں شیورا جو دیکھ کر اسے لپٹ کر رونے لگی ان مہلاؤں کا کہنا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر کبھی بچ جانا شیورا جو بھی اپنی بہنوں کو دیکھ کر بھاوک ہو گئے پہلے انہیں شانت کرایا اور پھر من سے کہا وہ یہی جییں گے یہی مریں گے اپنی بہنوں اور بھانجے بھانجوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے پھر ہلکے فل کے انداد میں شیورا جنے کا چنتہ مت کریے کبھی کبھی راج تلک کے وقت ونواس ہو جاتا ہے کہیں نہیں جاؤں گا جیوں گا یہاں اور مروں گا یہاں شیورا بھانجے میرے بیٹا بیٹی بھانجے چھوڑے چھوڑے بچے کوئی سبھا میں آتے ہیں کیا یہ اپنے ماما کے لئے آئے ہیں بہنوں کی ہوجنائے بھی جاری رہیں گی اور بھانجے بھانجیوں کے کلیان میں بھی کوئی قصر نہیں رہے گی کیا گریب ہو کسانوں لارلی بہنہ کے لئے جو کہا ہے وہ ہم کریں گے سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی بھوکہ انگریس کی سرکار تھوڑی ہے اور اپنی سرکار کام کرے گی لارلی بہنوں کے ساتھ ساتھ لارلی بہنہ آباز جیسی ہو جنائے ہیں پرتیک پریوار ایک روجگار ان سب کام کو نئی سرکار آگے بڑھائیں گی اور کہیں نہ کہ کوئی بڑا ادیس ہوگا یار کئی بار راج سے لگ ہوتے ہوتے بانباز بھی ہو جاتا ہے لیکن لہینوں کسی نہ کسی ادیس کے پورتی کے لئے ہوتا ہو رہا مکھ منتری کے پد تو آ جا سکتے ہیں لیکن بھائیہ کا پد کوئی نہیں جھین سکتا اور ماما کا پد کوئی نہیں جھین سکتا یہ پرمننٹ ہے اچھی بات ہے کہ مدرپردیش کے نئے مکھ منتری مون یادو نے شیورا سنگھ چوہان کی لادلی بہنہ اور دوسری یوجنہوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے پیسے مون یادو بھی آج کل کافی ایکشن میں ہیں مون یادو نے ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ عبدرتہ سے بات کرنے والے ڈی ایم کو آج ہٹا دیا اصل میں کل شاہ جاپور میں ٹرک ڈرائیورز کی ہرطال کے دوران پرشاہ سن نے ٹرک ڈرائیورز کو ایک میٹنگ کے لئے بھلایا تھا اس سے دوران ایک ٹرک ڈرائیور کی بات پر شاہ جاپور کے کلیکٹر کشور کنیال بھڑک گئے انہوں نے ٹرک ڈرائیور سے کہا تیری اوقات کیا ہے ابھی ٹھیک کرتوں گا اس کے بعد تراند پولیس فاری اس ڈرائیور کے پاس پہنچ گئے وہ اس سے پکڑ کر باہر لے ڈیک ٹھیک کرتے ہیں حالانکہ جب اس کھٹنا کا ویڈیو ٹی وی پر آیا تو اس کی چرچہ شروع ہو گئی کلیکٹر صاحب نے صفائی دی کہا وہ ٹریک ڈرائیورز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اس سے دوران ایک ٹریک ڈرائیور نے انہیں بار بار ٹوکا تو انہیں غصہ آ گیا لیکن ان کی کوشش صرف یہی تھی کہ قانون بیوستہ نہ بگڑے ہمارا عدد سے یہ تھا کہ ان کو کلیٹی رہے کہ کوئی بھی وقتی قانون بیوستہ کو نہیں بگڑے گا آپ کو اپنے دوران شانتی پر نسل کیجئے کوئی سمجھا نہیں ہے لیکن عام جن کو دھان میں رکھتے ہوئے جو بھی ہمارے ٹریکرز یا ویکرز جو بھی سامان لائے ہیں جو پیچھے آ جا رہے ہیں وہ سوکوئی روکی گا لیں اسی چیز کو لے کر ایک وقتی بار بار ہی بولنے لگا کہ سامان تین تاریخی بعد ہمارے اشواری جوڑنی ہوتا ہے میں کسی بھی لیو پر جا سکتا ہوں اور کانون بیوستہ کو بگڑ سکتا ہوں تو اس رات کو لے کر مجھے غصہ آیا تھا اور میں ایک چیز پھر سے سپرچ کرنا چاہوں گا کہ کانون بیوستہ کو لے کر ہماری جمہداری بنائے رکھے عام جن کی سرکشاہ کو بیوستی رکھنا ہماری جان کا لی ہماری جمہداری ہے اور کسی بھی حالت میں ہم لوگ ایسی سیدھی دین کو تنو دیں حالکہ کلیکٹر صاحب کی صفائی کا کوئی اثر نہیں ہوا جیسے ویڈیو چیف پنسٹر موندی آدب نے دیکھا تو انہوں نے شاجاپور کے کلیکٹر کشور کنیال کے ٹرانسفر کا اوڈر جانی کر دیا موندی آدب نے کہا وہ خود غریب پریوار سے آئے ہیں ایک غریب کے بیٹے ہیں کسی بھی غریب کا اپمان ان کی سرکار میں برداشت نہیں کیا جائے گا جلا پرساسن کی بیٹھک میں شاجاپور کے اندر جس پرکار سے بھاسا بولی گئی ہے ایدھکاری کو یہ بھاسا بولنا اوچی تو نہیں ہے اور خاص کر یہ سرکار تو غریبوں کے سرکارے اشرا شریف پردان منتری موڈی جی کے نیترات میں ہم غریب اتھان کے لیے کام کرتے ہیں اور ایسے میں ہریک ادھکاری کو وہ کتنی بڑا ادھکاری اس کو غریب کی کام کا بھی سمبان کرنا چاہے اور بھاو کا بھی سمبان کرنا چاہے اس لئے منوشتہ کے ناتے سے یہ بھاسا کم سے کم ہماری سرکار میں برداشت نہیں میں خود مجدور کا پریوار کا نکلاو بیٹا ہوں اس ناتے سے میں امید کرتا ہوں کہ آگے اس پرکار سے ادھکاریوں کو اگر وہ یہ بھاسا بولتے تو ان کو میدان میں رہنے کا ادھکار نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ جو ادھکاری آئے گا وہ اس پرکار کی بھاسا کا اور بہوار کا دھیان رکھے گا اور اس پرکار کی بھاسا جو بولی جاتی ہے میں میرے من میں بہت پیڑا ہوئی اس بات کی میں کبھی چھما نہیں کروں اس طرح کی بات ہو کسی بھی افسر کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہے کہ انہیں پد اور پاور جنتہ پر حکم چلانے کے لیے عام لوگوں پر دھونس دکھانے کے لیے نہیں سیوہ کے لیے دیا جاتا ہے اور اس طرح جتنا بڑا ہو اس میں برداشت کی طاقت اتنی اور زیادہ ہونی چاہیے اسے اتنی زیادہ سیم سے کام لینا چاہیے پد کی گرمہ اور بھاشا کے مریدہ کا تو خاص طور پر دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے شاہ جاپور کے کلٹ کے خلاف ایکشن ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے دوسرے افسروں کو بھی سبق ملے گا اور مکھ منتری مہند یادف اس ایکشن کی تعریف ہونی چاہیے آج کی بات میں اتنا ہی میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل رات نو بجے